موسیقی اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ اکرم اور میں ہوں محمد انیس سب سے پہلے روز ہیڈ لائنز موسیقی قومی اسیملی کا چیف ایڈیٹر روز نام پاکستان صدار خان نیازی کو خراج تحسین میمبر قومی اسیملی وحی دارم خان کہتے ہیں سردار خان نیازی نے اپنے میڈیا گروپ میں عالی اخلاق اقدار کو قائم رکھا ہوا ہے دیگر چینلز کے لیے پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور روز نیوز کا زابطہ اخلاق قابل تسلید ہے ہمارا میڈیا دنیا کا مہد بھی ترین میڈیا ہے درکتر سے لے کر مالک کان تک سب محبے وطن ہیں مگر روز ٹی وی کے مالک صدار خان نیازی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جو مالی نقصانات کی پروانہ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق اطلاقی دارہ کے اندر انہوں نے جو اضافتہ اطلاق بنایا ہے اس پر عمر پہ رہے ہیں جو میڈیا کے لیے کارک تکلید ہے میں چاہتا ہوں کہ احتساب ہو اور وہ صرف عزیز آدم نواز شریف صاحب کا نہ ہو ان تمام لوگوں کا احتساب ہو مسلم لیگ کی حکومت کا بھی احتساب ہو اس سے پہلے پیپل پارٹی کی حکومت کا بھی احتساب ہو اور اس سے پہلے پرویز مشرب کی دور کا بھی احتساب ہو اگر آپ نے ان تین حکومتوں کا احتساب کر لیا میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ ہمارا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن اور منور ہوگا نواز شریف کے ساتھ گزشتہ دو حکومتوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے سراج الحق کا ایس کے نیازی کے پروگرام سچی بات میں مطالبہ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں آصف زردائی اور پرویز مشرف حکومتوں کا بھی احتساب ہو جائے تو ملک کے سب مسائل حل ہو جائیں گے کوئی ٹا کے علاقہ چشمہ چوزئی میں پولیس اور دہشتگردوں میں فائرنگ پولیس کے فائرنگ سے کال ادم تنظیم کے پانچ دہشتگرد حلاق وزیرعال ابلوچستان اور وزیر داخلہ کا پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین سرفرات بکتی کہتے ہیں پولیس نے بہت جوان مردی سے مقابلہ کیا جبکہ وزیرعال ابلوچستان سناؤلہ زہری کا کہنا ہے دہشتگردوں کا آخری دم تک پیچھا کریں گے سواد کے علاقے قبل میں پولیس وین پر فائرنگ پین اہلکار زخمی ملزمان کی تلاش میں سرچ آپریشن اسلام آماد میں بھی ناکے پر فائرنگ سے ایک اہلکار زخمی ہو گیا انیس قائم خانی نے زلفکار مرزا شاہی سیدہ فاق احمد کو ٹارگٹ کرنے کا تاسک دیا کراچی آپریشن کے تیرہ ٹارگٹ کلر بیروں نے ملک فرار ہوئے متحدہ کے کارکن سید بھرم کے جی آئی ٹی کے سامنے سنسنی خیز انکشافات تورکم بارڈر پر افغان فوجس کی پھر فائرنگ پاک فوج کا جوابی وار افغان ناظمول امور کی دفتر خارجہ تلبی فائرنگ واقع پر شدید احتجاج اوکارڈا میں قبرستان گھوڑے شاہ کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں دو ڈاکو ہلاک ڈی پی اوکارڈا کہتے ہیں ڈاکو ناکا لگا کر شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے میاں چننو میں مہرباد موڑ پر تیز رفتار بس اولٹ گئی بارہ افراد زخمی حق میں بیلا کے قریب ٹرک اور کوچ میں ٹکر پانچ افراد جانبہ جبکہ پندرہ سے زائد زخمی تعلیم کے لیے تین سو بارہ ارب روپے مختص بنتالیس ہزار نئے اساتھ ہزار بھرسی کرنے کا اعلان کسانوں کے لیے پچاس ارب روپے کا ریلیف پیکچ بلا سود کرزے اور سمارٹ فونز دیے جائیں گے نواز لیگ والے جب مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں مشکل سے نکلتے ہی گلہ پکڑ لیتے ہیں بلاول بھٹا کا ٹویٹ ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی انہی خبروں کی تفسیرات ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی